اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اس مہینے میں آپ سے ایک ہی احسامل ہے جو امت کے لیے قابل اتبا قابل اس عجر ہے کہ آپ علیہ السلام چاند دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شابانا و بلغنا رمضان اس مہینے میں آپ کی زندگی سے کوئی عمل صحیح سنت سے ثابت ہے تو وہ یہ ایک عمل ہے کہ آپ اس مہینے میں اس کا احتمام فرمایا کرتے کہ اللہ میرے رجب میں میرے شابان میں برکت دے دے اور مجھے رمضان عطا فرما دے یعنی رمضان کا اشتیاق اور شوق اس کا اظہار آپ شابان ہی سے فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غیر معمولی موجزہ ہے جب ازمیشوں اور امتحانات کی انتہا ہو چلی سالہ سال تک اس لیے کہ زلط اور رسوائی کے جتنی شکلیں رائے خدا میں پیش آئیں اس کا انجام عزت ہے رفت ہے میراج ہے ترقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ازمیشتے اور دشمنوں کے طرف سے زلط کی ہر قسم کی انواع و شکلوں سے واسطہ پڑا تائف میں تو اس معاملے کی حد ہو گئی پتھروں کا میم برسا آپ پر لیکن یہ ساری تکالیف یہ ساری ازمیشیں راہ خدا میں تھی اللہ کے دین کیلئے تھی تو اس کا انجام رفت ہے عزت ہے میراج ہے ترقی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا موجزہ ایسا انام دیا جو اس سے پہلے اور کسی کو نصیب نہیں اور وہ عصرہ اور میراج کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میرات میں آئے جبرائیل امین اور آپ کو لے کر بیت اللہ گئے آپ حتیم میں بیٹھے آپ کا اندر زمزم سے پاک صاف کیا گیا اس کو اندر انوار و حکمات حکمتیں بھری گئیں پھر مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ایک تیز رفتار سواری جس کا پہلا قدم وہاں پڑھتا جہاں انسان کی نظر پہنچتی اصرا بے عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ میراج اب یہ میراج کا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا روایات میں آتا ہے یہ شوال میں آیا یہ ربی الاول میں آیا ربی الاخر میں آیا رجب میں آیا ایک روایت میں ہے رمضان میں آیا لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ میراج آیا اس لئے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میراج کے بعد کئی سال زندہ رہے دنیا میں تشریف فرما رہے آپ کی زندگی میں اس رات کے لئے کوئی خاص عمل نہیں تھا کوئی خاص احتمام نہیں تھا جیسے شب قدر میں ہے جیسے رمضان کی پندری تاریخ کو ہے جیسے عید کی رات کو ہے جیسے عید الزحا کی رات کو ہے ایسا احتمام آپ علیہ السلام نے اس رات میں نہیں فرمایا اس لئے آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ اس کا رات کا تعین بھی مشکل ہو گیا کہ آپ نے کوئی خاص عمل کیا ہو کوئی خاص احتمام کیا ہو میں ارز کر رہا ہوں آپ کی زندگی میں کئی سال تک یہ رات آئی لیکن آپ نے اس کا کوئی احتمام نہیں کیا اس لئے اس رات کے متعلق کوئی مخصوص عمل بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں سیرت میں نہیں ملتا کہ آپ نے کچھ خاص نفل پڑے ہو خاص احتمام کیا ہو پھر ایک صدی تک صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمہین جو ایک ایک آپ کی ادا پر مر مٹنے کا مبارک جذبہ رکھتے تھے ان کی زندگی میں بھی اس رات کے متعلق خاص احتمام نظر نہ آیا ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرما ہے اور اس موجزے کے موقعے پہ آپ نے امت کو ایک سبق ضرور دیا ہے کہ آپ کو جب جبرائیل امین لے کر گئے تو آپ کو ایک مثالی چہان دکھایا گیا جب آپ گزر رہے براق پہ جبرائیل امین پیچھے ہیں براق پہ سوار ہیں ایک طرف آپ گزرنے لگے ایک بوڑیہ کی آواز آئی جبرائیل امین نے فرما آپ کو اس کے طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں آگے نکلے ایک بوڑا کھڑا تھا اس نے اپنی طرف برایا آپ نے فرما اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں فرما جبرائیل یہ کون ہے یہ بوڑیہ دنیا ہے اس دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑی کی عمر ہے یہ آگے کھڑا ہونے والا بوڑا شیطان ہے جو آپ کو اپنی طرف جس سے وہ اپنے سینے کا گوش اپنے چہروں کو گوش کو کھینچ رہے تھے حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا گوش کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں ان کی عزت آورو سے کھیلتے ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں ان کی عزت آورو سے کھیلتے ہیں آگے نکلے کچھ لوگ اور نظر آئے جو تیر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لکمہ پتھر کھا تھا ان کے ہاتھ میں لکمہ پتھر کھا تھا حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ سود خور ہیں یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں کچھ لوگ آگے آپ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کچھ لوگ اور نظر آئے جن کا سر بنتا پتھر مار مار کے اسے اپھٹتا پھر سر درست ہو جاتا پھر پتھروں سے اسے کچلا جاتا فرما یہ کون لوگ ہیں فرما یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو یہ مثالی جہاں دکھاتے چلے گئے اور آپ کی امت کو یہ سبق دیتے چلے گئے آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچتے جہاں کوئی نہیں پہنچا صدرت المنتہ عرش عظیم عرش عظیم کے بعد قرآن حدیث میں کسی اور مخلوق کا تذکرہ ہی کوئی نہیں عرش عظیم کے بعد عرش عظیم بھی ایک مخلوق ہے نا پتھر بھی ایک مخلوق ہے ترخت بھی ایک مخلوق ہے لیکن عرش عظیم کے بعد کسی اور مخلوق کا قرآن حدیث میں تذکرہ کوئی نہیں آتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پہنچے تو بتایا کہ نبوت اور رسالت کے جتنے کمالات ہیں وہ سب آپ پر ختم ہیں نبوت اور رسالت کے جتنے کمالات ہیں وہ آپ پر ختم ہیں تو میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی زندگی میں میراج کے ملنے کے بعد کئی سال تک دنیا میں زندہ رہے لیکن آپ نے اس رات میں کوئی خاص عمل تو نہیں کیا اس رات کا احتمام تو نہیں کیا اسی طرح صحابہ رضوال اللہ اعليم اجمعین ایک گئے اس رات کا ایک توفہ اس امت کو دے کر گئے اور وہ توفہ نماز کا ہے میراج سے پہلے آپ فجر پڑھا کرتے تھے آپ اثر پڑھا کرتے تھے یہ دو نمازوں کا احتمام ہوتا تھا نوافل پڑھا کرتے تھے لیکن میراج کی رات میں اللہ نے آپ کو ایک انام دیا یہ میراج کا توفہ ہے کس رات میں ہوا کس مہینے میں میراج ہوا اس کی کیا عمل ہے میں رسکر رہا ہوں قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ صراحتا کوئی نہیں اتنا ہے کہ میراج ہوا اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موجزہ کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پھر آسمانوں تک سیدرت المنتاق تک جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور پھر عرش عظیم تک آپ کو اللہ رب العزت لے کر گئے یہ آپ کا غیر معمولی موجزہ ہے اور یہ خواب میں نہیں تھا اس لئے کہ خواب عجزہ یہ ہے کہ آپ کو یہ آپ کی جسم کے ساتھ ہوا حقیم العمد حضی رحمت اللہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں فرمایا جب کوئی خصوصی مہمان آتا ہے تو ایک خاص پروٹیکول ہوتا ہے گلیوں میں گاڑیاں روک دی جاتی ہیں دائیں بائیں کے سڑکوں سے گاڑیاں روک دی جاتی ہیں اور پھر وہ خصوصی مہمان وہاں سے گزرتا ہے اللہ نے فرمایا آج میرا مہمان خصوصی آ رہا ہے اللہ نے ہواوں کو سورة چاند کو سارے وقت کی سارے سلسلوں کو روک دیا ہے اللہ کے لئے یہ کیا مشکل ہے آج میرا خصوصی مہمان آ رہا ہے تو تھوڑے سے اس وقت کے اندر افری صلی اللہ وآسلام کوئی عظیم موجزہ میراج کا لیکن اس عظیم موجزے میں امت کے لئے کیا تھا امت کو کیا ملا وہ نماز کا توفہ ملا اللہ کی شان جب نمازیں ملی تو پچاس ملی ابراہیم علیہ صلی اللہ وآسلام کے پاس سب افسی میں گزرے تو خموش رہے اس لئے کہ خلیل اللہ تھے خلیل اللہ تھے وہاں ناز نہیں تھا نیاز تھا سر خم تسلیم خلیل اللہ میں تو یہ تھا نا سر خم تسلیم جیسے کہا ٹھیک ہے بھائی بچے کو زبا کر دو تیار ہیں آگ میں کود جاؤ بھائی تیار ہیں اپنی اہلیہ کو ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ چلو بھائی اس کے لئے تیار ہیں یا تو نیاز مندی تھی جب پچاس کا سبق ملا تو خموشی سے حضور علیہ صلی نے بتایا کچھ نہیں کہا آگے نکل گئے آگے حضرت موسی صلی ملے یا خلیل نہیں یا کلیم اللہ ہے یا نیاز نہیں یا ناز ہے ناز ناز میں آدمی بولتا یا خلیل نہیں ہے یا کلیم اللہ ہے بولے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو مشورہ دیا آپ کچھ تخفیف کروا لیں پچاس بہوتیں کچھ تخفیف کروا دیں آپ اوپر تشریف لے گئے اللہ سے کہا کچھ ہلکہ ہو جائے کہ پنتالیس صحیح کرتے کرتے پانچ رہ گئی سات نو مرتبہ آپ نے درخواست کی اور ہر مرتبہ پانچ پانچ کم ہوتی چلی گئی اب پانچ رہ گئی اب جب آپ اس حضر موسی علیہ کی خدمت میں آئے کہ کچھ اور تخفیف کر رہے لیں تو فرمایا کہ اب مجھے حیاء ہوتی ہے کہیں احسنوں کہ یہ پانچ ہی ختم ہو جائے اس لئے کہ ہر بار پانچ کم ہوئی ہیں کہیں احسنوں کہ یہ پانچ ہی ختم ہو جائیں اب مجھے حیاء آتی ہے لیکن کریم داتا کا معاملہ اس امت کے ساتھ بڑی ہی شفقت کا ہے اپنے حبیب سے کہا یہ اپنی امت کو میرے طرف سے پانچ کا توفہ دے دو لیکن یہ خوشخبری بھی سنا دو کہ انعام پچاس ہی ملے گا انعام پچاس ہی پر ملے گا پانچ پڑے گی انعام پچاس کا ملے گا لیکن کیا پتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو کہ یہ امت اس قدر نقدری ہوگی اس قدر اس ہر حکم دنیا میں بھیجا ہے جبرئیل امین آئی ہے ہر حکم آسمان کا دنیا میں آیا ہے لیکن یہ نماز کا ایسا عظیم توفہ تھا اس کے لئے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا ہے لیکن یہ امت اتنی نقدری ہے کہ آج اس کے پاس ان پانچ نماز ان کے لئے فرصت کوئی نہیں کہتے وقت نہیں میٹنگ ہے کاروبار ہے میں مصروف ہوں اور بعض نادام تو کہتے ہیں یہ بھی تو انسانی خدمت ہو رہی ہے وقت نہیں ہے میرے پاس اور بعض کچھ زیادہ پڑے لکھے ہیں یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے رزق حلال کمانا کیوں پڑے جہنم اللہ کی طرف سے اپنی حبیب کے واسسے جو یہ توفہ نماز کا ملا تھا اس کی قدر کوئی نہیں اس لئے جہنم میں پڑے اللہ کی طرف سے جو عظیم توفہ ملا تھا اپنے حبیب کے صدقے اس دولت کی اس توفی کی قدر کوئی نہیں کی اس لئے جہنم میں پڑے مَا سَلَكَكُم فِي سَقَر قَالُوا لَمْنَكُم مِنَ الْمُسَلِّ نماز نہیں پڑتے تھے تو آج پانچ وقت کی نماز کے لئے مسلمان کے پاس وقت کوئی نہیں کہلانے میں مسلمان کہلانے میں مسلمان جب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ اس عظیم توفے کو لے کے آگئے تو یہ مسلمانوں کی ایمان اسلام کی پہچان بن گیا یہ توفہ مسلمانوں کی ایمان اسلام کی پہچان بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ مسلمان نماز پڑتا ہے کافر نماز نہیں پڑتا یہ ایسا عظیم توفہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے دمیان اس نے فرق کر دیا یہ توفہ مسلمانوں کی پہچان بن گیا ان کی ایمان اسلام کی پہچان بن گیا کہ بن نماز کے اسلام کوئی نہیں بن نماز کے ایمان کوئی نہیں مشرق نماز نہیں پڑتا ہندو سخ نماز نہیں پڑتا عیسائی نماز نہیں پڑتا دہریہ نماز نہیں پڑتا مسلمان کلمہ گوہو اور نماز نہ پڑے اس کا اسلام سے جوڑ کہاں رہا من ترک الصلاة مدعمدن فقد کفر من ترک الصلاة مدعمدن فقد کفر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ارشاد کہیں نہیں فرمایا جو نماز کے ترک کرنے پر آپ کا یہ ارشاد ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے فقد کفر اس نے وہ کیا ہے جو ایک کافر کرتا ہے اس نے وہ کیا ہے جو ایک کافر کرتا ہے جب یہ ایمان اسلام کی پہچان تھا یہ توفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان سوسیٹی معاشرے میں رہ کر وہ نماز چھوڑ دے نماز چھوڑ دے اس کا تصور کوئی نہیں تھا لیکن میرے عزیزو اب تو اس کا رواجی ختم ہو گیا اب تو اس کی عظمت اہمیتی ختم ہو گئی بڑا شریف ہے بڑا نیک ہے بڑا اچھا بچہ ہے بڑی اچھی بچی ہے لیکن سالہہ سال اس کی زندگ بھی فجر کا رواج کوئی نہیں ایک سال کی بات ہے کہ سالہ سال رواج کوئی نہیں کہنے میں مسلمان کہیں دو ہیں کہیں تین ہیں اور کہیں تو صرف جمعہ کی ہے اور ایسی بھی بتنصیب ہیں جہاں صرف عید کی نماز ہے اور پھر شرمندگی بھی کوئی نہیں احساس بھی کوئی نہیں کوئی شک نہیں سارا اسلام نماز میں نہیں سارا دین اسلام میں نہیں سارا اسلام نماز میں نہیں سارا دین نماز میں نہیں لیکن اتنا بھی ضرور ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد نماز کا ہے ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز کا ہے بن نماز کے اسلام کوئی نہیں اللہ اس توفے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مراج کے مراج کے موقع میں ملا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے آخر دعوان الحمدللہ